اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر سرار احمد رحمت اللہ علی کے نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آج بھی وہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میری ویڈیو جو میں انٹرو دیتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے آپ اس کو سنیں میری مجبوری ہے چونکہ کوپی رائٹ کا اشیو ہو جاتا ہے اس لیے مجھے یہ انٹرو دینا لازمی ہے تو زیادہ ٹیم نہیں لوں گا آئیے چلتے ہیں دار سب کے بیان کی طرف اور اس ویڈیو کو زیادہ سا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جزاکاللہ ایک ایک کان چھوٹی ہے ایک ایران کا خاتبہ ہو گیا اور ایرانی بے انتہاد نسل پرست ان میں اپنی ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے نسلی برطری کا اپنی تاریخ پر بہت ناز ہے شہنشائیت کی تاریخ جو کہ خسروں سے شروع ہوتی ہے سائرس سے پھر ڈیریس جیسا بازرین فاتح بڑی عظیم تاریخ ہے ایران کی اس کو یوں نہ سمجھے یہ معمولی شہن نہیں ہے ایران بہت عظیم داری اور کئی سو برس تک تو سارا معاملہ جو ہے جسے آپ وہ سی سو کہتے ہیں تو یہ دو سپر پاورز رہی ہیں ایران اور روم ایران اور روم کبھی ایران غالب آگیا روم بیٹھ گیا کبھی روم غالب آگیا ایران بیٹھ گیا قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو ہے سورہ روم کی نام سے ہے کہ نہیں الیفلام مین غلبت الروم فی ادنالرد وہم من بعد غرب ایم سیغلبون فی بیٹھ سنین بہرحال ایران کا جو پرخجے اڑے ہیں باتشاہت ختم کی ہے اس کا وار آیا ہے حضرت عمر یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھوں لہذا ایرانیوں کے نزدیک مبغوظ ترین شخص حضرت عمر اور حضرت عمر سے نفرت ان کی جبلت کے اندر ہے ان کے دینز میں چنانچہ کس نے شہید کیا حضرت عمر کو ابو نونو فیروس ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ کا رضی اللہ تعالی اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ جو ہیں ان سے مقاتبت میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں مقاتبت یہ تھی کہ غلام تیہ کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا مجھے آزاد کر دیں گا مقاتبت کہنا تو تھا تو وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں بہت زیادہ اتجابتی کر رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو اس نے گروہ میں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں میں ترخان بھی ہوں میں فلاں بھی ہوں میں چکیے بھی بناتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر لقم ڈال رہے ہیں اس زیادہ نہیں ہے اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنا نہیں جانتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کے لئے کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کے دوں گا جو ساری دنیا یاد کریں دھمکی دے گئے اور حضرت عمر نے پہچان دیا تھا کہ دھمکی دیشت دوسری طرح اس کی پشت پر کون تھا ہرمزان یہ ایک بڑا زرنیل تھا ایرانی شکست ہوئی گرفتار ہو کر آیا کیونکہ بہت بڑا وارت کرمنل تھا اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دی جائے اب اس کی چال دیکھئے ایرانی ذہن کہ مجھے ذرا پانی پینے کے لئے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائی جائے حضرت عمر نے سرما ہاں پانی پینے دو اب پانی کا کٹورہ ہاتھ میں دیکھتا ہے دیکھیں مجھے زمانہ دیجئے جب تک میں یہ پانی نہ پیلوں مجھے قتل نہیں کریں گے کہاں ٹھیک ہے جب تک یہ پانی نہیں پیلو گا تو میں قتل نہیں کریں وہ کٹورہ پیگ دیا کرو کا قتل مجھے کیسے کرتے ہو تو یہ پانی تو میں نے نہیں پیا چھوڑنا پڑ گیا زبان کی بات تھی وہ تھا اس کی پشت پر ابو لولو فیروز اور ابو لولو فیروز کے اب بھی اس کے جیسے ایمہ اہل بیت کے اہل تشیعہ جو ہیں وہ ان کے مقبروں کی سریخ بناتے ہیں اس کے اوپر جالی ہیں اس کا ہے اور حضرت ابو لولو فیروز کا حضرت وہ قاتل اور بہرہ رسیہ موسیقی